بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی کا بفیشل موزہ سامین اللہ رب العزت ساری کائنات کے خالق مالک رازق ہیں اور اللہ رب العزت اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ ساری انسانیت کے سارے مسائل کو ایک لمحے میں حل فرما دیں کہ اللہ رب العزت کا ارادہ ہی وجود ہے اور اللہ رب العزت جب چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں جو آج تک ہوا جو آئندہ ہوگا اور جو ہو رہا ہے اللہ رب العزت کے عمر سے ہو رہا ہے کائنات میں مجود ہوا کا ایک ہوا کی لہر ہو یا پانی کا کترہ ہو یا ریت کا ایک ذرہ ہو اور بڑے بڑے پہاڑ ہوں بڑے بڑے سمندر اور دریا ہوں اللہ رب العزت کے عمر کے بغیر ایک لمحہ بھی ایک سیکنڈ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے اپنے کام کو چھوڑ نہیں سکتے کہ یہ اللہ رب العزت کے حکم کے محتاج ہیں اور انسان بھی اللہ رب العزت کے عمر کا محتاج ہے لیکن اللہ رب العزت نے تھوڑی سی ڈھیل دی ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اللذی خلق الموت والحیات لیابلوکم ایوکم احسن وعمالا کہ تم اسے کون بہترین عمل کر کے آتا ہے احسن یہ ہائیس ڈگری ہے اچھے میں تو اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں میرا بندہ کون میرا بندہ بند کے آتا ہے کون میری مرضی کے مطابق زندگی گزار کے آتا ہے اور کون اپنی منمانی کی زندگی گزارتا ہے تو ہم اس وقت دار الامتحان میں بیٹھے ہیں ہماری طرف آنے والی ہر مسئبت ہر مشکل ہر پریشانی ہر مسئلہ جس میں ہم اس وقت مبتلا ہے جس پریشانی اور مسئبت میں ہم مبتلا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور اللہ رب العزت کے سوا کوئی انسان بھی آپ کو اس مسئبت سے نکال نہیں سکتا نہ کوئی انسان نہ کوئی جن نہ کوئی فرشتہ صرف اللہ رب العزت ہی وہ واحد ذات ہے جو آپ کو ہر طرح کی مشکل پریشانی اور مسئبت سے نکال سکتے ہیں کون ہے اللہ رب العزت اگر دن کو روگ دیں کون ہے جو قیامت تک رات کو لے کر آئے اللہ رب العزت رات کو روگ دیں تو کون ہے جو قیامت تک دن کو لے کر آئے اللہ رب العزت بارشوں کو برسائیں ساری دنیا کے انسان مل کر اس بارش کو روک نہیں سکتے اور اللہ رب العزت بارشوں کو مت برسائیں تو پھر ساری دنیا کے انسان مل کر پانی کا ایک قطرہ بھی برسا نہیں سکتے اللہ رب العزت زندگی کا فیصلہ کرنے ساری دنیا کے ڈاکٹرز اور ساری دنیا کے انسان اور جنات اور فرشتے اور ساری دنیا کے اسلحے اس انسان کو موت نہیں دے سکتے اور اللہ رب العزت اگر موت دینے کا ارادہ فرما دیں تو ایک سیکنڈ بھی وہ زیادہ نہیں لے سکتا چاہے آپ اس کو کتنی ہی بڑی میڈیکل کتنے ہی بڑے بڑے ڈاکٹرز کیوں نہ ہوں اور کتنے ہی بڑے انسان کیوں نہ ہوں وہ ایک سانس بھی نہیں دے سکتے یہ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے اور اللہ رب العزت ہی اس سارے نظام کو چلا رہے ہیں بات کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو آج آگے پیشے دوڑے ہیں اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کی ہم پرواہ بھی نہیں کرتے اور ہم چاہتے ہیں ہمارے مسئلے حل ہو جائیں تو ہمیں اس میں سوچنا پڑے گا اب دیکھنا پڑے گا کہ میری زندگی کیسی گزر رہی ہے اور میں مدد کس سے مانگ رہا ہوں اب ہمارا کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم نافرمانی والی زندگی تو گزارتے رہیں اور ہمیں کوئی ایسا شارٹ کٹ وظیفہ دے دیا جائے کہ ہمیں نمازیں بھی نہ پڑھنی پڑھیں اللہ رب العزت کو راضی بھی نہ کرنا پڑے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے تو یہ نادانی ہے کہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کے ہم کہاں جائیں گے ساری زندگی مسئلوں میں مبتلا رہیں گے تو کیا ساری زندگی وظیفہ ہی کرتے رہیں گے اللہ رب العزت سے اپنا تعالق مضبوط کیجئے اللہ رب العزت کو اپنا بنا لیجئے ہائی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ فرمایا کرتے تھے ساری زندگی کہ اللہ رب العزت کے سامنے قیامت کے دن شرم نہ آئے گی کہ جب نامہ عمال کھلے گا تو ساری زندگی جب بھی مانگا اللہ سے مانگا تو اللہ کا غیر ہی مانگا کبھی اللہ سے اللہ کو نہیں مانگا تو اللہ رب العزت سے اپنا تعالق جوڑیے اور اسی میں ہماری کامیابی ہے بس دو کام کر لیجئے اللہ رب العزت سے اپنا تعالق جوڑ لیجئے اور جو سٹیپ بائی سٹیپ اسلامی خب افیشل اور آسان وظیفہ افیشل پر اذکار کی ویڈیو اپلڈ ہو رہے ہیں ان کو صرف سننا ہوتا ہے سن کر اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہوتی ہے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جب آپ کا اللہ رب العزت سے تعالق ہے آپ کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں صرف سننا ہے تو انشاءاللہ اس سے اللہ رب العزت آپ کے مسئلے حال فرما دیں لیکن اللہ سے تعالق مضبوط کیجئے اب اللہ رب العزت سے تعالق مضبوط کیسے کرنا ہے اس کے لئے چین یو لائف کورس ہے چین یو لائف کورس چینل پر موجود ہے بلیلیس اس کی بنی ہوئی ہے سولہ چپٹرز ہیں یہاں اس کے ٹوٹل پچیس چپٹر ہیں جب آپ کی یہ کورس کرتے ہیں تو جو بندہ پہلے تین چار چپٹرز کر لے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اصل ہے کیا وہ یہ کورس ضرور مکمل کرتا ہے پھر آپ ورس ایپ پر ہم سے نیکس چپٹر بھی لے سکتے ہیں اور یہ کورس آپ ہم سے ورس ایپ پر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگے ہے کہ میرے لئے پاسیبل نہیں ہے اپنے آپ کو یوں منیج کرنا گناہوں کو چھوڑنا تو آپ پھر ورس ایپ پر اس کورس کو بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یوٹیوب پر کرنا ایسے ہے جیسے آپ میڈیکل سٹور سے میڈیسن یوز کرتے ہیں اور ورس ایپ پر ہم سے جب یہ آپ کورس کرتے ہیں تو ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک ہاسپیٹل میڈ میں ڈھو کر اپنا عراج کرواتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھئے مسئلہ حل کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے اللہ کے سوا کوئی آپ کو مسئلہ حل نہیں کر سکتا آپ نے چینج یو لائف کورس کرنا ہے اور اس کورس کو کرتے ہوئے اسلامی خبہ افیشل اور آسان وزیفہ افیشل پر اپلوڈ ہونے والا ہر وزیفہ آپ نے کرنا ہے ذکر کی نیت کے ساتھ اور اس کو سننے بے شک پڑھنا چاہیں پڑھ بھی سکتے ہیں سن کر آپ نے دعا کرنی ہے چلتے پھرتے سن سکتے ہیں ہیڈ فون لگا کے سن سکتے ہیں کوشش کیجئے رات کو سوتے ہوئے آپ اس کو لگا کے سرانے کے نیچے رکھ لیں ہیڈ فون نہیں ہیں کسی طرح بھی آپ اس کو سنیں اور اسے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ کہ آج کے عمل کے مطلق میں محصر سا ارز کر دوں کہ آپ نے سب سے پہلے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد اللہ رب العزت کے سو اسمائے مبارکہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم سے لے کر الوارث الرشید یا صبور یہاں تک آپ نے سارے اسمائے مبارکہ کو پڑھنا ہے اور یا اللہ یا رحمان اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ جس طرح آپ کو آسان لگے کسی بھی حالت میں اس کو پڑھ سکتے ہیں اور ان اسمائے مبارکہ کو پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے اول آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھنا نہ بھولیے گا کوئی بھی عمل ہو بتایا جائے یا نہ بتایا جائے ذکر کی ویڈیوز آپ سنتے ہیں تو اس میں بھی شروع میں آپ درود پاک پڑھ کے تین دفعہ پھر ویڈیو پلیک کیا کریں اور پھر اس کو سنا کریں اور انشاءاللہ ہم مزید ذکر ایڈ کریں گے اور جن وظائف کی اندر قرآن پاک کی تلاوت کا ذکر ہو تو اس کو آپ اوپن مطلب سب کے سامنے نہ سنیں کہ سننا فرض ہے قرآن اور جو لوگ نہیں سنیں گے آپ کی وجہ سے گناہگار ہوں گے وہ ہیڈ فل لگا کے یا آواز آہست کر کے سنیں اور جن اذکار میں جن وظائف میں صرف کلمے ہیں پہلا کلمہ ہے دوسرا کلمہ ہے اللہ رب العزت کے اسمائے مبارکہ کا ذکر ہے کسی بھی طرح کا ذکر ہے تو اس میں آپ اوپن نہیں سن سکتے ہیں کوئی سنے نہ سنے کوئی مسئلہ نہیں تو بس اتنا ہی انشاءاللہ اس کو کر کے آپ جو بھی دعا کریں گے جس بھی حاجت مسئلہ پریشانی کے لیے آپ اس حمل کو کریں گے انشاءاللہ ان کے لیے جن کو سبسکرائب کرنا آتا ہے اور جن کو نئی علم تو ان کے لیے گنجائش ہے ویسے بھی کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت